پاکستان نہیں ہوں اس کے باوجود میں اس بات کو مانتا ہوں کہ انڈیا واقعی آگے چلا گیا ہے مدر نیشن ہے اس کی سپورٹ ہو سکتی ہے اس کے ویسپنگوں نے اس کو بنایا ہوگا انہیں والی اوڈینس کو کیا میسیج دیں گے یار میں یہ میسیج دوں گا کہ آپ لوگ بھی پڑھو لکھو ہو سکتا ابھی حضیر آزم بانیو ہماری جو بار کے ممالک اسے جو تعلق آتا ہے وہ بہت کمزور ہوں ہماری خارجہ جو پلیسی ہے وہ کمزور ہے نمبر ون ان کی ایڈوکیشن جو لیول ہے وہ ہم سے بہت بہتر ہے اور ان کی سیاست ہم سے کافی زیادہ سٹر ہوں گے ہیڈی والے کے پاس بھی چلے جانا وہ ویل ایڈوکیٹڈ ہے اس کو انگلیش بول نہیں آتی ہے کہ وہ آگے دوسرے بندے سے تمیز سے بات کر سکتا ہے پاکستانی ہو گئے پاگل کیوں 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 کی انڈین اوریزن بان چکے یوکے کے پی اے جیز یوکے سے جس انگریز پاکستان ڈرتا ہے آج اس کے اوپر راج کر رہے ہیں انڈیا دوستو بہت انٹسٹنگ ویڈیو ہونے والی ہیں تو پہلے زیادہ دی پانستانی ہوئی ویو تو برحال دوسری وجہ یہ بنتی ہے کہ انہوں نے شاید اس پیک پہ لے کے آئے ہوں اسے بنا دیا ہو وہ پرائم نیسٹر اس وجہ سے کیونکہ ان کی اکانومی سٹرونگ تو نہیں ہے ان کی منڈی اچھی ہے بلکہ ان کے پاس کافی زیادہ ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ذریعی ممالک بھی ہیں ذریعی ممالک اس کا شمار ہوتا ہے ذریعی ملک ہے تو اس بیس پہ شاید وہ چاہے کہ یہ اپنے ملک کو ہمیں یوز کرے گا تو اسے یہ موقع مل جائے گا کہ وہ جو اپنی وہ اس کی اکانومی ہے اسے اوپر لے کے جا سکتا ہے تو ایسا کچھ سین ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی انڈیا میں پاکستان نہیں ہوں اس کے باوجود بھی میں اس بات کو مانتا ہوں کہ انڈیا واقعی آگے چلا گیا تو شاید ان کی ایڈکیشن ہو سکتی ہے اس کے پیچھے آج سنگ ایڈکیشن ہو سکتی ہے ان کے بعد ان کا کونفیڈنس ہو سکتا ہے ان کے پیچھے جو مدر نیشن ہے اس کی سپورٹ ہو سکتی ہے اس کے ویسپنگوں نے اس کو بنایا ہوگا اور انڈیا کی طرح بات ہی ہوتی ہے وہ گروم کرتے ہیں وہ زیادہ ملک کی طرف گروم ہی نہیں کرتے کیونکہ ملک ان کا شروع سی سٹینڈ تھا انہوں نے شروع سے ایک چیز کو سمجھا ہے کہ سٹینڈ کیسے کرنا ہے ہم نے شروع سے یہ چیز سمجھے نہیں کہ سٹینڈ کیسے کرنا ہے جب ہر ایک چیز آج سے گزر گی تب ہمیں سٹینڈ کا لفظ یاد آگیا کہ ہم نے بھی سٹینڈ ہون ہے تو وہ لوگ گروم کرتے ہیں اور یوکے میں گیا ہے وہ انڈیا میں کچھ نہ کچھ پہلے پاکستان سے انڈیا گیا انڈیا سے پھر یوکے گیا وہ پہلے گروم ہوا ہے انڈیا کی طرف پھر اس سے آگے گیا اس میں کچھ ٹیلنٹ ہوگا تو وہ یوکے کا بنانا یہ بتائیں کہ اس سے پہلے وہاں دو سے تین پرائم نیسٹر جو ہے جنہوں نے استیفہ دے دیا ہے کہ وہ اپنی گورنمنٹ کو ٹھیک سے چلانے میں ناکام رہے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ یہ انڈیا جو ہے یہ رشی صونک کے حوالے سے کیا یہ پرائم نیسٹر جو ہے ان کے ملک کو بہتر طریقہ سے چلا سکے گا اگر وہ دو اور تین ستیفہ دے گئے ہیں دو تین چار جتنے بھی ہیں تو اسے کچھ نہ کچھ نظر آیا ہوگا ان میں جو ان کی گلتیاں ہوئی ہیں یا جو ان سے کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا جس کے وقت انہیں ستیفہ دیا ہے تو یہ فار اگزمپل چار کے بعد پانچوہ ہوگا تو جو چار نے گلتی کیا یہ پانچوہ گلتی نہیں کرے گا تو میکشمم پانچ سال رے دس سال رے اگر یہ اچھا رہتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ان کا فیصلہ بلکل ٹھیک ہے درست ہے یہ بلکل درست ہے اس نے چاروں کو یہ اچھی بات ہے پہلے انہوں نے چاروں کو دیکھا ہے ان میں کیا گلتیاں تھے ان کو ریڈ کیا ہے اس کے بعد پانچوہ بنے ہیں اگر وہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے اگر وہ کرتا ہے تو آگے جائے گا نیتو جیسے آپ نے تین چاروں کا نام لی گیا ویسے چارویں کے بعد پانچوہ وہ بھی ہے وہاں پہ آپ کسی ریڈی والے کے پاس بھی چلے جانا وہ ویل ایڈوکیٹڈ ہے اس کو انگلیش بول نہیں آتی ہے کہ وہ آگے دوسرے بندے سے تمیز سے بات کر سکتا ہے میرا یہی ہے ایڈوکیشن بڑی میٹر کرتی ہے اچھوں کو لازمی پڑھائے اس طرح دھکے دے کے گھر سے نہ نکالے نہ کام پہ بھیجے نہ اس طرح کرے صرف پہلے ان کو پڑھائے نیتو جو مچ نیتو جو لیول ہے وہ ہم سے بہت بہتر ہے اور ان کی سیاست ہم سے کافی زیادہ سٹرونگ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت عوام کے ساتھ ہے یہاں کی حکومت مجودہ حکومت وہ میں کہہ رہا ہوں کہ عوام کے ساتھ نہیں ہے اس وجہ سے انڈیا آگے جا رہا ہے اور پاکستان کے جو بھی سیاستدان آتا ہے اس کو اپنے مفادات کہہ لیکن سر میرا آج کا جو مین سوال تھا کہ کیا وجہ ہے کہ انڈیا تیزی سے ترقی کر رہا ہے کیا ان کے پیچھے ان کی کوئی ایڈیوکیشن ہے یا ان کا ٹاکنگ وی جو ہے وہ تیزی سے اور ان کی ایڈیوکیشن ان کی ہر فیلڈمن کو دیکھ رہے ہیں تو وہ تیزی سے ترقی کر رہے ہیں اس حوالے سے بتائیں یہی بات ہے آپ کی جس ملک میں جو ایڈیوکیشن زیادہ ہوتی ہے سکولوں میں کتابیں جتنے میں نظام ہیں جو بہتر ہوتا ہے تو ہماری جو قوم وہ آگے بڑھتی ہے جب تک ہمارے سکولوں میں کالجوں میں اور یونیورسٹریوں میں یہ تلیم جو عام نہیں ہوگی اس پہ ہم جو دھیانی دیں گے تو یہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے انڈیا کا یہ ہے کہ وہ تلیمیں بھی آگے ہیں وہ ہم سے دیکھیں نا انڈیا نے رشیہ سے تل لیا وہ کسی کے پریشر میں نہیں آئے امریکہ کے پریشر میں نہیں آئے اور ہمارا ملک ہمارا پرائم منسٹر مران خان نے رشیہ سے تل خریدنے کی بات کی اور ہماری اداروں کو یہ بات سند نہیں آئی کہ ہم رشیہ سے تل خریدنے یہی ہے کہ دیکھیں وہ اسی وجہ سے کامیاب ہے کہ وہ لوگ آگے نکل گئے ہیں ہم پیچھے رہے گئے ہیں ہماری جو بار کے ممالک تعلق آتا ہے ہماری خارجہ جو پلیسی ہے وہ کمزور ہے ان کی خالف خارجہ پلیسی ہم سے بہت زیادہ بہتر ہے جن کی وجہ سے وہ آگے نکل گئے ہیں اور ہم پیچھے رہے گئے ہیں وہ لوگ نیشنل ظاہری بات ہے نیشنلٹی تو ہوتی ہے تو ان کے پاس لندن کی نیشنلٹی ہے پاکستان کا بھی جو اگر آپ دیکھا جائے لندن کا جو میئر ہے وہ پاکستانی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ جو لوگ ہیں پاکستان سے دیکھیں کہ ان کو اتنا بڑا ایک چانس دیا گیا ہے پرائم نیسٹر کا ایک آپشن چھوٹا آپشن نہیں ہوتا یہ ان کی پارلیمنٹ نے ظاہری بات ہے لوگوں نے منتخب کیا ہے تو کیا وجہ لگتی ہے کہ ان کی اتنی بڑی اچیومنٹ کے والے سے یار ظاہری سی بات ہے اگر وہ انڈین ہے اور وہ وہاں پہ رہ رہے تھے انہوں نے ظاہری بات ہے کچھ ڈلیور کیا ہوگا تو ان کو جو ہے پرائم نیسٹر بنایا جا رہا ہے ان کے پیچھے کیا لگتا ہے ان کی ایڈیوکیشن کی وجہ سے وہ لوگ یہاں تک پہنچے ہیں جو اگر انڈیا کی ایڈیوکیشن کی بات کی جائے انڈیا کی ایڈیوکیشن بہت آگیا ہے اور تمام مالک جو ہے اس چیز کو جو ہے مانتے ہیں اور انڈیا جو ہے ابھی ایڈیوکیشن سیکٹر کے اوپر سب سے زیادہ کام کرنے والا ملک ہے اور سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے سب سے زیادہ بزنس کرنے والا ملک ہے آنے والے وقت میں انڈیا جو ہے وہ بہت آگے چلا جائے گا لیکن یہ ہے کہ میں وہی بات کروں گا کہ اس نے کچھ ڈلیور کیا ہر انڈیا کو تو نہیں پرائم نیسٹر بنایا جا رہا ہے اگر ان کو چنا گیا تو اس کی کوئی کوالٹیز ہوں گی کوئی خصوصیات ہوں گی یہ بھی کہا جا رہا ہے ان کے حوالے سے کہ وہ اپنے ہی ملک کو پرموٹ کرنے میں بھی جو کہ ان کا ایک ہاتھ ہوگا آگے جو مزید جو ہے ان کو لانے کا مقصد یہ تھا کیونکہ انڈینز بہت زیادہ جو ہے پروڈیکٹ جو ہے وہ باہر کے ممالک میں جاتی ہے اور اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ یوکے کے دو پرائم نیسٹر نے استیفہ دے دیا ہے لیکن ریسنلی جو کہ اگر اس کو منتقی پیا گیا ہے تو کیا وجوہات ایسی لگتی ہیں کہ وہ اپنی اکانومی کو ساتھ لے کر دیکھنے کے بعد اس کو چوز کیا گیا ہے یار اصل میں سین اس طرح کا ہے کہ جو انڈینز ہیں اگر میں ان کی بات کروں تو انڈینز زیادہ تر کینیڈین بھی ہیں اور کینیڈین کی اگر آپ دیکھیں جو ہے سیاست کے اندر ان کا بڑا عمل دخل ہے وہ جو سکھ برادری ہیں ان کی وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ سیاست کے اندر ہے وہاں پر ان کا ایک نام ہے تو یہ ہے کہ انڈینز جو ہیں وہ زیادہ تر پریفر کرتے ہیں امیر ہوتے ہیں اور اچھی جگہ پر پڑھنے کو جو ہے پریفر کرتے ہیں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں پھر وہاں پر جا کے ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز بھی ان کی چلتی ہیں تو یہ ہے کہ دن با دن جو ہے انڈین جو ہیں ڈیفرنٹ قسم کے ممالک میں سیاست میں دیکھے جا رہے ہیں اور وہ صرف اور صرف اپنی قوالٹیز کی بیس کے پڑھا ہم بھی یہ اچیف کر سکتے ہیں لاس پر ہماری دیکھنے والی اوڈینس کو کیا میسیج دیں گے یار میں یہ میسیج دوں گا کہ آپ لوگ بھی پڑھو لکھو ہو سکتا ابھی حضیر آزم بن جائے گا پہلی بات تو یہ بولوں گا کہ کومی نیچولیشن سبھی انڈینس کو آج یار انڈیا کا ٹرام ایک مطلب الگ ہو گیا ہے ابھی مطلب کہتے ہیں بھائی انگریجوں نے غلامی کرے انگریجوں نے غلامی کرے لیکن ابھی انڈین اوریجن ریسی سنکس جی جو کی یوکے کے پی ایم بن چکے مانگو جو کی اس کا رادہ بن چکے ایر ایسے مان سکتا تو اس کے بعد پاکستانی کو بھائی اپنی نظر پہ پاکستانی گر گئے کیونکہ انہیں پتہ لائے دیکھا ہم اتنا انڈیا کے اوپر اونگلی اٹھاتے رہے اتنا انڈیا پر اونگلی اٹھاتے رہے اور آج ایک انڈین نے کیا کر دیا اس کے بعد پاکستانی اور کچھ پاکستانی بھائیس بات پہ ایسے بول رہے کہ وہ جو ہے ہمارے پاکستان کے ہے چیہ لگتا آپ کو کہے پاتے ساتھ سے دوستو اس کے بارے میں ایک بھائیس سے سیپریٹ ویڈیو بلاؤں گا کہ ریسی سنکس جو ہے وہ انڈین ہے یا پھر پاکستانی ہے اس پر پورے پاکستانی یہ بولتی بند کرنی ہے لیکن اس کے لئے میرے کو تھوڑی ریسرز کرنی پڑے گی میرے کو تھوڑا سمیح دیجی آپ مل جائے گی اور اس میں آپ کو پتہ لگ جائے گا بھائی ریسی سنکس جو ہے انڈین ہے یا پھر ایک پاکستانی ہے اور اسی مطلب اتنا اچھا جو یہ کام ہویا ہے اس کی خوشی میں اس کی خوشی میں آپ لوگ کمنٹ میں جائیں ہی دے جرور لکھ دینا کیونکہ یار پراؤڈ ہوتا ہے پراؤڈ ہوتا سچ میں مطلب ہوتا کیا ہو بھی رہا ہے پراؤڈ ہم اتن دنوں سے دیکھ دے بھائی ریشی سنکس جو پی ایم کی ریش میں دوڑ رہے دوڑ رہے لیکن آف فائنلی آپ گوگل پہ لکھو گے کہ بریڈ این نیو پی این تو ریشی سنکس جو ناو پر آئے گا ریشی ورڈ ایک ریشی ورڈ بھی ایسا ہے تو بھارت کی انبوتی کرنا جس کو سنتے ہی انڈیا نظر میں آتا ہے انڈیا جہن میں آتا ہے انڈیا دیوان میں آتا ہے دوستو یار پلیز آپ سے ریکوائش دیکھیں پلیز کے بینٹ میں جہن دے ضرور لیکنا ہم ملیں گے آپ کو اگلی ویڈیو پہ تک لے بائی بائی جہن